السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی جی ہم نے آٹھون سوال کر لی ہے تو اب جو آگے نائن سوال پر جلتے ہیں تو یہ جی سوال ہے فیڈرل گورنمنٹ کا انڈلیگیٹ اٹس پاور انڈر ایس ایف ایکٹ انہیسو پجتر تو فیڈرل جو گورنمنٹ ہوتی ہے وہ کس کو پاور اور کس کو انہیسو پجتر ایکٹ کے مطابق کس کو تافیز کر سکتی ہے تو وہ دریکٹر جنرل ایس ایف کو تافیز کر سکتی ہے جو اپنی پاور ہوتی ہے وہ دے سکتی ہے تو جو آگے دس میں سوال پر چلتے ہیں تو وہ جی ہے What is ESF موٹو ESF کا جو موٹو ہوتا ہے وہ فارم اور کارٹی ایس ہوتا ہے اس کا درست جواب جو ہے وہ بی جوز ہے تو آگے جی ہم چلتے ہیں گیار میں سوال پر ایمیمبری آف ESF is deemed to have been dismissed from the force if he is sentenced to imprisonment for ڈیز or more جو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ESF کا ممبر اگر کسی کو اس مطلب dismiss کر دیا جاتا ہے اس بحق میں سے تو اس کی جو اگر اتنی سزا کتنے دن اگر یہ سزا اگر ملتی ہے تو اس کو واقمے سے فارق کر دیا جاتا ہے تو وہ ہم دیکھ لیتے ہیں جی اس کا اگر نوے دن اگر کسی ایس ایف کے ممبر کو برسزا دی جاتی ہے تو وہ مطلب واقمے سے برخواست کر دیا جاتا ہے فارق کر دیا جاتا ہے آگے جی چلتے ہیں بارویں سوال پر ایس ایف واز اسٹیبلیشarin اس ایف کب اسٹیبلیش ہوئی ہے تو اس کا جو زیادہ تار لوگ جو سوال ڈک کرتے ہیں انہی سپجھہ لگاتے ہیں تو انہی سپجھہ لگتے ہیں اور انہی سپجھہ چیزر ہے اس کا جو درست جواب ہے وہ بھی جوتا ہے تو آپ نے یہ سوال تو زندگر تو ہمیں دی تیرے سوال پر جلتے ہیں دی یہ سوڈیکٹ تو جو ممبرز ہوتے ہیں وہ کس قانون کے مطابق ہوتے ہیں تو یہ پاکستان آرمی ایکٹ انیسو سوڈیکٹ نائن فیفٹی ٹو کے مطابق ایکٹ جو ہے وہ لن لگتے ہیں یہ پاکستان آدمی کی مطلب ہوتے ہیں اور سوری ایرپل کے مطابق ہوتے ہیں تو آگے جو کوسٹن ہے وہ بہت ہی مورٹن کوسٹن ہے یہ بہت ہی زیادہ مورٹن ہے جی اب پہلے جو اس کا وہ تھا تو اس کا میں آپ پہ جواب بتا دیتا ہوں تو یہ سوال پڑھ لیتے ہیں which is the biggest airport in پاکستان پاکستان کا جو سب سے بڑا ائرپورٹ ہے وہ پہلے جی تھا جناحی انٹرنیشنل ائرپورٹ کراچی تھا تو اب یہ جناحی ائرپورٹ ہے انٹرنیشنل ائرپورٹ نہیں رہا بلکہ اب یہ نئو اسلام آباد انٹرنیشنل ائرپورٹ ہے تو آپ نے اگر یہ سوال آ بھی جائے تو آپ نے نئو اسلام آباد انٹرنیشنل ائرپورٹ لگانا ہے اور آخری سوال یہ ہے ان اوفیشل آف ایس ایف کان سرچ اور اریسٹ ایں سیسپیکٹ انٹرنیشنل اگر ایس ایف کے اگر کسی منبر کو کوئی شخص مطلب ڈینجرس لگے یا کوئی غلط شخص لگے تو یہ کس کے مطلب ورانٹ سے گرفتار کر سکتا ہے تو یہ کسی کے ورانٹ سے گرفتار نہیں ہوتا یہ کسی کی اس کو اجازت نہیں لینی یہ خود گرفتار کر سکتا ہے یہ جی سوال ہیں تو بہت امپورٹنٹ سوال ہیں آپ لازمی کریں کیونکہ یہ ایس ایف کے مطابق ہوتے ہیں تو یہ لازمی سوال آتے ہیں اور جو سوال ہوتے ہیں وہ کبھی کبھار تبدیل ہو کر آ جاتے ہیں تو یہ جو سوال ہیں ان میں سے آپ کے دس سوال لازمی آنے ہیں تو جی آپ نے یاد رکھنے ہیں اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہیں یہ بار بار دیکھیں انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت فائدہ ہوگا تو ہمارے جو اس چینل پر نیل ہوگا ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبگرائب کر لیں اور ہم اگلی ویڈیو انشاءاللہ آپ کے لئے کوئی اور لے کر آئیں گے جو بہت امپورٹنٹ ہے تو انشاءاللہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کو ایسے سوال پروائیڈ کریں جو مطلب بہت ہی امپورٹنٹ ہوتے ہیں جو جاب ریلیٹڈ یا جنرل نالج کی جو ہوتے ہیں تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں انشاءاللہ اپنا خیال رکھی اندھا آفیز